کشمیر کا یہ بلوگ بس ایک بلوگ نہیں بٹ ایک کہانی ہے یہ کہانی ہے اس دن کا جب میں اور دونہ ساتھ میں پہلی بار کشمیر کے پہاروں پہ برف اور سنو فال کا مزہ لینے والے تھے یہ دن میرے لئے بہت زیادہ سپیشل تھا تو آپ بھی جڑ جائیے ہمارے ساتھ اس خوبصورت سے سفر پہ جہاں ہم ایکسپلور کرنے نکلے تھے ونٹر کشمیر کشمیر کے Canon سوgest 2 could morning anew manani ji orury good morning how are you I'm good you enjoying kashmir it enjoying kashmir where many very good How's the weather today the weather is so bad because of rain a very good morning from shirinagar and welcome back to another vlog of my kashmir travel series the winter kashmir travel series our day's plan is走 front to from the mountains and where we can go perish actually where we will permit parks وہاں تک گھوم کے پھر شرینگر واپس آنے کا صبح کو چھے بجے روٹ کر میں گیا تھا ہریسہ لانے کے لیے وہاں جو ایکسپریئنس رہا ہے ہریسہ کا پورا ایکسپریئنس ایک اگلے الگ سے بلوگ میں میں نے شیئر کیا ہوا ہے اس کا لنک یہاں اوپر آ رہا ہوگا تو وہ بلوگ جا کر آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی انٹریسٹنگ دش ہے کشمیر کا تریڈیشنل دش ہے تو فیلال ہم لوگ ابھی ریڈی ہو رہے ہیں روک کا حالت وغیرہ دیکھو پورا سب جگہ سامانہ میں پھیلا کے رکھوں اس والے ہاؤز ورڈ میں ان لوگ رکے ہوئے ہیں اور ہو گیا ہے تیار آج کے جرنی سٹارٹ کرنے کے لیے بٹ سبح سے جو شرینگر کا موسم ہے وہ پورا رینی رینی سا ہے اور جو صبح کو میں ہریسہ لانے گیا تھا اس وقت ٹیمپرچر تھا پانچ ڈگری ابھی وہ دو یا ایک میں اتر گیا تو ہاتھ پر پورا نم بورا دونوں کا پورا باریش ہو رہا ہے اور شاید سون مرگ میں سنو فال مل سکتا نا سون مرگ تو جا رہے تو وہاں سنو فال ملے گئے سنو فال دیکھنے کے لیے کشمیر آئے یہ ونٹر کا وائب لینے کے لیے کشمیر آج باریش کے چلتے نا یہاں پہ وہ جو کشن بغیرہ رہتا وہ سب دھکا ہوئے تو اسے پٹہ لگا کے جال رہے ہیں اس طریقے سے لگا جوتا ہے چلو چلو اور آج ہمارے ساتھ ایک دلی کے دوست بھی ہے کل رات کو ہی پہنچے کہاں سے لے سے لے سے یہ ہاوز بوت سے ہم لوگ کو جب بھی لینڈ پہ جانا ہوتا ہے تو شکارہ ریڈ ایسی ہی ہو جاتا ہے شکارہ ریڈ کرنے کا ساعت ضرورت نہیں پرے گا بس یہاں پہ دلیک میں شکارہ ریڈ کا بھی ایک الگ مزا ہے تو ایک دن تو پورا شکارہ ریڈ کر کے بھی تانا تو شرینکر سے نکل کے لگ بک پچاس کلو بٹر چل چکے ہم اور جب تک مامر اس جگہ پہ جہاں پہ ہم لوگ ہیں مامر پہنچنے تک کہیں پہ برف نہیں مامر کے بعد یہاں سے تھوڑا طرح برف مینے لگے چاروں طرح آپ دیکھ سکتے ہو مامر کو کہتے ہیں سونمر کا فرسٹ پنٹ تو میکسیم جو گاڑی وغیرہ آتے وہ شرینکر سے آکے یہاں پہ بریکپسٹ وغیرہ کے لیے رکھتے ہیں ہم لوگ تو صوبہ کو ہری ساکا کے چلے تو بریکپسٹ نہیں کیے بات یہاں راجہ ڈاوہ میں تھوڑا بیٹھ کر کافی پیے بہت ہی خوبصورت سا لوکیشن ہے اپنا پیارا لگ رہا ہے یہ جگہ اور آگے جل کے تو اور بھی خوبصورت ہونے والا ہے رسطے میں پڑا گندربل اور کنگن کنگن میں تو بلکل برف نہیں تھا گندربل بھی بلکل برف نہیں تھا بہت پورا گندربل تک بورا بارش ملا تھا ہم لوگ کو اس کے بعد سے بارش بند ہو گیا ہے موسم ایسا ہی فاغی فاغی سا ہے بہت برف ملے لگا اسی کا ایکسیکٹیو میٹے مرگو ابھی کیسا لگا سنو کا پیلا بھیو بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا بھیو مل رہا سنو کا بٹھا ہوا اتنا بھیانک چل رہا کانوان پورا سب جم جا رہا اور یہاں پہ ساپ سترا واشروم بھی ہے تو دکھت نہیں با کچھ ہنی بھائی بھالو 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 دارون لگ جے تو لاسٹ روکے تھے ہم لوگ مامر میں مامر کے بعد ابھی پہنچ گیا ہے گگنگیر اور گگنگیر تک ہی لاسٹ ٹوریسٹ کا گاڑی بغیرہ اس کے بعد اگر چین والا گاڑی سے جا سکتے ہیں بٹ یہی پہ ہم لوگ دیسائیڈ کی ہیں کہ گھوڑے پہ تھوڑا آگے تک گھوم کے پھر واپس جائیں گے سب سے یادہ دکت والا بات تک گھوڑے والوں کے ساتھ پورا بارگیننگ کرنا تو ہانی جی is very helpful تو انہوں نے پورا بات کر لیا ابھی ہمیشہ لوکال کا مدد چیئے لوگل کے ساتھ گھومنے میں بہت زیادہ تو سب کچھ باتشیت کر لیا ابھی گھوڑے پہ چڑھ کے جانا ہے اوپر کی طرف باقی تو تو ویو دیکھو بھائی چاروں طرف بس سفیدی سفیدی کیسا لگ رہا ہے بہت انڈا ہے ہم لوگ واش روم گئے تو یہاں پہ آلاو کر دیتا ہے ایسی جا کہ پوچھا واش روم بھی اس کانا تو آلاو کرتی ہے دوچہ وہ پتہ نہیں کدھر گئے ارے آو آو جی آو بھائی بھائی سر بھائی 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 ٹھیک ہے آپ نے بول دیا یہ تر ریکوڈنگ ہے ٹائم میرا ٹائم میرا ٹائم میرا مست لگ رہا ہے او بھائی کیا بھیو ہے یمنوتری یاترہ کے بعد آج جا کے پھر سے گوڑے پہ بیٹھ رہا ہوں یہاں ہلکا ہلکا سنو فال سٹارٹ ہو چکا ہے ہلکا ہلکا ہو رہا ہے جو پیارا سا سنو فلیکس ہوتا ہے وہ گر رہا ہے پتہ نہیں ویڈیو میں سمجھ میں آ رہا ہے کی نہیں موسیقی تو گاری سے اترنے کے بعد تو گھوڑا گاؤ تو انتظام کرنا پڑتا ہے یہ آگے تک جانے کے لئے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پوٹوگرافی ویڈیوگرافی کے لئے بھی لوگ آ کے پوچھتے مجھے ریٹس پکی رہا کہتا نہیں پتا میں نے میرے پاس خود کرتا ہوں تو اس نے میں نے بنا کر دیا پھر اور بھی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہے اوپر جا کے جیسے سلیج پر چرنا یہ سب ہے دیکھتے ہیں آگے پہنچ کے دیکھیں گے کیا کریں گے نہیں کریں گے بہت پیلال تو ابھی گھوڑے پر مزا لے رہے ہیں ڈونا آگے نکل گئی ایسکریم والے فریج پر ڈال دیا چارو تر بنیلا آسکریم پڑھا ایسکریم پڑھا چارو تر بس برف برف میں ڈونا کو بول رہا تھا کی جب میں لاداک کے رائیٹ پہ گیا تھا 2017 میں اور پھر جب 2021 میں لاداک آرائٹ کمپلیٹ کر کار کے اس روٹ سے لوٹ تو یہ پورا روٹ کا میرا جو ایکسپریئنس ہے تم سامنے سیٹ پر بیٹھ کے لئے تو کیسا لگا اتنا دیر مطلب میں جو ایکسپریئنس کیا وہ تم سامنے پورویلر کے سامنے سیٹ پر بیٹھ کے ایکسپریئنس کر رہے ہیں بہت اچھا لگا مطلب بہت اچھا لگا کہیں پہ بھی پیر نہ کروں نا پیر ایسے گھوز جا رہا اندر میں ایسے گھوز جا روڈ کے اوپر تھنڈا لگ رہا تھا بھٹ جس مور اپر اوپر تھنڈا نہیں ہے بلکل بھی تھنڈا نہیں ہے یہاں پہ لگ رہے گی ڈبل لیا جاکٹ وکٹ پہنکہ نہ مرکو اندر میں پاسینے ڈیپ کار ہے کسا لگا آمین سنوخواب سنوخواب مطلب ایسا سنو فال میں سکم ایکسپریئنس کیا تھا بہت وہ توفانی والا تھا بہت یہ ایکچول سنو فال ہے یہ گررے سنو فلیکس ایسا جیسے ویڈیو بغیرہ میں سپنوں میں دیکھتے تھے وہ ایسا سنو فال ہو رہا ہے اگر یہ چیز ایکسپریئنس کرنا کسی کو ونٹر کشمیر میں تو بیس ٹائم ہے ڈیسمبر سے لے کے مارچ کا مہینہ اس وقت پورا کا پورا سنو ملتا ہے اور ایسا پورا ڈریم لینڈ ایک دو لیکن جیکٹ بھیجے جا بھے گھر لے کے جانا ہے اتنا سارا بھر بہت مزا رہا ہے بھائی ایک بار آپ گر چکے ہو ٹھیک ہے ایک بار آپ گر چکے ہو گھڑے سے آپ تو رہ سارا رہا یہ بلہ جگہ ہے آجو آجو آو آو جینز بیچ پہ دوارا پینٹ بیچے جا بھے کی جاتا یہ پہ پتہ بھی نہیں چل رہا کہا پہ برف ہارڈ ہے کہا پہ برف سوفت ہے دیکھو وہ وہاں سے چل رہا وہ برف سوفت ہے یہ لاسٹ ہے یہاں کے آگے پورا سوفت ہے چک کرو ہم لوگ جائیں گے ہم لوگ جائیں گے ہم لوگ جائیں گے ویٹ کم پیر جو گگنگیر کے پاس والے پوائنٹ پہ گہتے ہیں وہاں پہ دو پوائنٹ گہتے ہیں ایک تو وہ والنٹ والا ایریا اور ایک اور گہتے ہیں اوپر میں جہاں پہ اس نے سنو سلیچ کیا اس جگہ پہ مطلب ایسا لگ رہا تھے کہ سنو پال ہم لوگ کے لیے ویٹ کر رہا ہے تو سنو پال دیکھیں جب تک سنو پال ہوا تب تک ہم لوگ کو بلکل بھی ٹھنڈا نہیں لگ رہا تھا جب سنو پال جیسے ہی بند ہو گیا ہاتھ پہ ٹھنڈا ہونے لگا بھیانک تھی جھوہ چلنے لگا یہاں پہ اور یہ والا کونسا جگہ پہ آگئی ہے گگنگیری ہے ہنگ پارک ہنگ پارک میں جب لڈاک سے لوٹا تھا بائک سے تو لیفٹ سائیڈ میں ایک پارک دکھایا تھا تو وہ ہی پارک کے سامنے ہیں ابھی جس ہم لوگ تو سو جا رہے ہیں ابھی پارک کے اندر گھومیں گے تھوڑا یہاں بھی تھوڑا فوٹوڈو کھیچیں گے اور مزے لیں گے برف باری کا بھائی بھائی پبلک کی دور گھوم رہی ہے جب سرینہ گر سے آرہے تھا ہم لوگ دیکھے کہ بہت سارا گاڑی آرہا تھا سونمر کے طرف یہاں پہ گھومتے گھومتے دیکھ رہے ہیں ایک بھی ٹوریسٹ نہیں جہاں بھی جا رہے ہیں ہم تینی لوگ ہیں بس کہاں گے سب ٹوریسٹ کھو گے رستے ہیں کھو گے رستے ہیں جادو جادو ٹو نہ کر دیا کوئی ٹوٹکا یہ کتنا بڑھ گی رہا باپ رے کل کا کل کا کل کا کل کا کل کا نشا ہوتار رہا بار پر بھائی یہ پیچھے بڑے بڑے پیڑ اب نہ مطلب جب جب بائک سے جاتے تھے نم بولتے تھے دیکھو دور والے پہاڑ پہ برف دیکھو دور والے پہاڑ پہ برف ابھی دیکھو پاس والے پہاڑ پہ برف جہاں پہ کھرے ہیں وہاں پہ برفی برف ہے سب جگہ برف ہے چل کے دیکھتے کہاں تک جا سکتے ہیں یہ دیکھو دسنہ تم Hasta muchís ہوئی soprattutto آپ جاؤ تم جاؤ اس میں وہ ریکٹ جیسا وہ چاہیے ہوگا دونا باز باز بائی کیا تیز ہوا چل رہا ہے گزہ ہوا چل رہا ہے جا جا ریٹو جا ریٹو جا ایدی کے چاہو نا 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 باز وہاں پہ آیا ایدی 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 تو شرینگر سے سونمارکہ ڈیسٹنس لگ باگ ہنڈرڈ کلومیٹرز کا آس پاس کیا ہے بٹ وینٹر میں اگر کوئی آتا ہے تو وہی نیچے جہاں پہ ہم نے گھوڑا لیا وہی تک گاڑی الاوڈ ہے پھر اس کے بعد اگر آپ کو گاڑی جانا تو لوکل گاڑی چلتے ہیں جو سنوچین لگا کے وہ لوکل گاڑی پہ ہی آپ لوگ اوپر جا سکتے ہیں بات باقی یہی روڈ ہے جو گیٹوے آف لڈاک ہے آگے جا کر بلٹال آئے گا بلٹال کے بعد جو جیلا پاس پھر مینہ مرگ پھر لڈاک دراس تو یہی سین ہے اور میرا جو گاڑی کا وہ ڈیٹیل سے جتنا بھی خرچہ بگیرہ میں کر رہا ہوں وہ میں ایک الگ سے بلوگ بنا کے آپ لوگ شیئر کر دوں گا تو سون مرگ جا کے ایک الگ ایکسپیرینس ہے اگر آپ سون مرگ میں جا کے رہنا چاہتے ہو تو تھنڈ بھیانا کہ وہاں پہ مائنس میں ٹیمبرچر چلے جاتا ہے اور چاروں طرف برف ہے چلنا فرنا بھی تھوڑا دکت ہوگا اسے وینٹرز میں کیونکہ دیکھی شکتے ہو تو یہ روڈ پہ جو پورا برف دب دب کے آئیس جیسا بن گیا اور اس پہ پیر بہت زیادہ سلپ کرتا ہے تو اگر کسی کو شوق ہے کسی کے پاس 4x4 ویہیکل سے اور موٹر سیکل پہ اگر سنوچین وغیرہ آپ لوگ لگا کے چل رہے ہو تو ڈیفینیٹلی ڈو دس ایڈوینچر میرے کو تو بائک سے کرنے کا من ہے ابھی بھی بات اگر بائک سے آتا تو میں اپنے وائیف کو لے کے نہیں آپاتا اور اسے بھی خراب لگتا ہے ہمیشہ میں اکی لیا کے لئے گھومتے رہا تو یہ سب سے سوچ کے بات جو بھی ہے مجھے اپنے وائیف کے ساتھ انجوائی کر رہا تھا وینٹر کشمیر وہ چیز میں کر رہا ہوں اور بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے ابھی 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 ہم لوگ اس کے بعد کہاں پہ جائیں گے وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ کھانے کا مل جائے گا وہاں پہ کھانے کا مل جائے گا تری کلومیٹر تین کلومیٹر پھر سے واپس آگے وہی راجہ دھاما پہ کھانا کھانے کے لئے پتہ کتا بجے لنچ کی ہم لوگ چار بجے لنچ کی ہے سارے چار بجے نہیں اور اتنا زیادہ بھوگ لگا تھا کہ کوئی کسی کا من نہیں تو کسی کا موہ سے بات بات نہیں نہیں نکل دکھتا یہ تو کشمیری بلاؤ کھانا ایک نمبر سب جگہ پورا کھانا ملتا ہے کھانے پہ بھی کسی کو کوئی دکھتا نہیں ہوگا پورا بیچ پی اور بیچ کھانا ملے ہوگی اب وہ جنبی چائے کا ویٹ کر رہے فائنالی وہاں پس آ چکے ہاؤس بوٹ پہ اور صوبہ کو جب نکل لیتا ہے شرینگر صرف میں نے بتایا تھا کہ بارش ہو رہا ہے آپ نے دیکھا بارش ہو رہا ہے اور شرینگر لوٹ کے بھی ہم نے دیکھا کہ بارش چلی رہا ہے دیرے دیرے تو ایسا پرڈکشن ہے گوگل کا پرڈکشن ہے کہ شاید رات کے نو ساڑھے نو بج کے بات سے سنوپک پہ رو بہت ہو سکتا ہے شرینگر پہ جسا صون مرگ میں پرڈکشن تھا تو ابھی لگ بگ 6.30 ہو رہا ہے ٹائم تو یہ جو میرا صون مرگ صون مرگ تو نہیں بولوں گا صون مرگ بولنا غلط ہوگا صون مرگ سے دس کلو گھٹر پہ لے جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ ہی سیم ڈالی continue ہونکے open up ہوتا ہو زیادہ یہ جو پورا ایکسپیرینس رہا ہے جس کا vlog ہی تک رکھتے ہیں so i hope you enjoyed watching this video comment کر کے بتاؤ گی کیسا لگا یہ video dislike کرو اگر پسند نہیں آیا that's it thank you for watching nature moto see you in the next vlog اتنا زیادہ ٹھنڈا ہے کہ میں ٹائمر کر رہا ہوں اسے آواز نہیں نہیں کل رہا اور شریر بھی نہیں دے رہا بہت میند ہوگیا گوڑے پہ چل کے اس موپے کھیل کے بہت ساتھ ضرورہ بہت ملت ڈیلی 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 موسیقی